بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیت اشعاط التوہید و سنہ کے علماء اور مخلص اراکین انتہائی پریشان ہیں اور افسردہ ہیں کہ جماعت کے مرکزی مبلغ مفسر قرآن مولانا احمد شعیب خان صاحب ان پر پنجاب حکومت نے فور شدول لاغو کیا ہے جس کی بنا پر ان کی تبلیغی اور دعوتی سرگرمیاں جو ہیں وہ کلی طور پر ختم ہو چکی ہیں فور شدول کے قانون کے تحت وہ اپنا شہر بغیر اجازت کے وہاں سے وہ کہیں باہر نہیں جا سکتے فور شدول میں ان پر یہ الزام لگایا گیا اور یہ ان کا جرم بتایا گیا کہ ان کا تعلق کو فلان کل ادم تنظیم سے ہے اور اس بنا پر وہ فور شدول کے قانون کے تحت آتے ہیں میں اشاعت التوہید و سنہ پنجاب کے نائب امیر ہونے کی حسیت سے اور سرگودہ ڈویین کے مرکزی مقام سرگودہ شہر میں رہنے کی وجہ سے مولانا کو بہت قریب سے بہت مدد سے ان کے طالب علمی کے زمانے سے میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں مولانا احمد شعیب خان صاحب کا تعلق کبھی بھی کسی کل ادم تنظیم کے ساتھ نہیں رہا وہ شروع دن سے یعنی اشاعت التوہید و سنہ کے مدارس میں تعلیم حاصل کی اشاعت التوہید و سنہ کے اسٹیج پر انہوں نے کام کیا اور مولانا کی گفتگو آپ سوشل میڈیا پر سنیں ان کی مختلف کیسٹیں آپ دیکھیں سنیں مولانا انتہائی متین اور انتہائی سنجیدہ خطیب اور وائز ہیں ان کی تقریر کے اکثر حصہ جو ان کی تقریر کا ہے وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مقدس کی آیات سے مزین اور منور ہوتا ہے انہوں نے آئی تک اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کبھی نہیں کی انہوں نے کبھی کسی پر فتوہ بازی فبتی کسنا کسی کی توہین کرنا کسی کے بزرگ کا نام برے طریقے سے لینا یا نام لے کر تنقید کرنا اس سے مولانا ہمیشہ کوسوں دور رہے ہیں انہوں نے اپنے واز میں اپنی تقریر میں اپنے خطبات میں ہمیشہ سجیدگی کو انہوں نے ملہوز خاطر رکھا ہے لہٰذا میری یہ اپیل ہے پنجاب حکومت سے بھی اور ظلہ میاں والی کی انتظامیہ سے کہ ان پر فور شیڈول کا یہ قانون ختم کیا جائے یہ آڈر واپس لیے جائیں ہم اس سلسلے میں جو قانونی طریقہ کار ہے قانون ہمیں جو راستہ دکھاتا ہے ہم اس راستے پہ چلے ہوئے ہیں اور مجھے بڑی امید ہے اپنے اللہ کے دروازے پر اور جو مولانا نے کوشش کی ہیں ہم نے کوشش کی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ حقیقت حال انتظامیہ پر پنجاب حکومت پر انشاءاللہ واضح ہو جائے گی اور یہ قانون اور یہ چیز ان سے ہٹا دی جائے گی جماعت کے جتنے احباب ہیں وہ مولانا کے لیے دعا بھی کریں اور یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ دن لائیں کہ مولانا جگہ جگہ کریا کریا کسبہ کسبہ دہات دہات جس طرح وہ پہلے جایا کرتے تھے اللہ کا قرآن سنایا کرتے تھے وہ سلسلہ پھر سے جاری ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ